اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ بارنک سیر سٹی اور میں ہوں آپ کا میزبان آجیل حسنا امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام ناظرین دیکھنے والے خوشباش ہوں گے اور خیر و آفیت سے ہوں گے اور رمضان مبارک کے روزے جو رکھ رہے ہیں وہ بہتر طریقے سے ادا کر رہے ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے جیسے رمضان مبارک گزر رہا ہے تو گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے لیکن رمضان مبارک کا تیسرا عشرہ جو ہے وہ بخیر و آفیت اور آہستہ آہستہ اپنی تکمیل کی جانب گامزن ہے تو جب رمضان کا ہم ذکر کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ رمضان مبارک کا مقصد یہ ہے کہ اپنی روح کو پیوری فائی کریں اور اپنا مال میں سے صدقہ ضرور دیں رمضان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اپنا جو صدقہ ہے وہ ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو مستحق ہیں اور یہاں پہ یہ کہنا بڑا ضروری ہے کہ مستحق کی تلاش کریں اپنے گردروہ میں دیکھیں جو ایکچول میں مستحق ہے اس کو اپنے مال پر جو آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں جو زکاعت دینا چاہتے ہیں جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں وہ اس تک ضرور پہنچائیں اور اس کے ساتھ ہی اپنی روح کو بھی پیوری فائی کریں عبادات کا بڑا بھرپور جذبہ لے کر آتا ہے تو عبادات بھی کریں لیکن اپنے اندر اپنی ذات کے اندر جو ہے وہ بھی کچھ بہتری لانے کی کوشش کریں یہاں پہ ایک میں بات پڑھ رہا تھا میرے پاس سے گزر رہی تھی کل کہ ہمیشہ سچ بولیں کہ آپ کو ضرورت نہ پڑے کہ آپ قسم کھائیں تو عبادات بھی تو آپ کرتے ہیں کریں لیکن اپنی ذات کے اندر بھی کچھ شخصیت کے اوپر بھی اندر بھی کچھ تبدیلی لے کر کے آئیں سچ بولیں یہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جھوٹ ایک ہمارا معمول بن چکا ہے اکثر ہم ہمارے کسی دوست احباب کا یا کسی رشتہ دار کا کسی کا بھی کوئی فون وغیرہ آئے تو اکثر ہم اگر جا رہے ہو کہیں تو ہم پوچھتے ہیں وہ پوچھتے ہیں جی آپ کہاں تک پہنچا ہے تو ہم کہتے ہیں جی ہم صرف پانچ منٹ میں آپ کے پاس پہنچ گئی ہیں ہم اس لوکیشن میں ہیں اور یہ بڑی عام سی ایک جھوٹ ہے جو کہ بولا جاتا ہے تو اس رمضان و مبارک کے صدقے میں اپنے گناہوں کو تو ماف کروائیں بلکل وہ بھی بہت ضروری ہے لیکن ساتھ ساتھ اپنے شخصیت میں تبدیلی لانے کی بھی بھرپور کوشش کریں اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ آج کے خبرات کی جانب بلکل آج کے خبرات میں پہلی خبر ہم اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے لاہور کے موسم کے حوالے سے تو چونکہ رمضان و مبارک بھی ہے اور گرمی کی شدت میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے تو پچیس ڈگری سینٹی گریڈ آج دن بھر لاہور کا موسم رہنے کی جو ہے وہ اطلاعات ہیں بارش کی پیشن کو یہ آج بلکل بھی نہیں ہے اور لاہور کے ائر کوالیٹی انڈیکس کی بات کریں تو ایک سو اٹھ سٹھ آج ریکارڈ کیا گیا ہے لاہور کا نمبر جو کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جو ہماری نیبرنگ کنٹری ہے انڈیا اس کا جو دارالحکومت ہے ڈیلی اور پاکستان کا جو شہر ہے لاہور اس میں کافی جو ہے وہ مقابلے بازی تھی کبھی لاہور بند پہ چلا جاتا تھا کبھی ڈیلی تو آج لاہور نے تھوڑا سا دو درجے تنزلی کی طرف آیا ہے لاہور تیسرا نمبر ہے ائر کوالیٹی انڈیکس کے حوالے سے یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ جی آپ لوگ اپنا رول پلے کریں ادارے تو اپنا رول پلے کرتے ہیں لیکن انڈریجنز کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے خاص کر کے جو ہماری کورا کرکٹ ہے اس کو آگ مت لگائیں اس کے علاوہ جو فصلوں کی باقیات ہے اس کو آگ مت لگائیں یہ بہت بڑی وجہ ہے فضائی الودگی کا باعث بننے میں اور یہ فضائی الودگی جو ہے یہ بہت زیادہ بیماریوں کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ماحول ہے اس کو الودہ کرتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچے بزرگ سبھی جو انسان ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں تو اداروں سے سوال کرنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا انڈریجنز رول پلے کریں تو یہ ضرور پلیز رول پلے کیجئے گا اپنا اس کے بعد اگلی خبر ہے جی ہمارے پاس جو ہمارے بائیک رائیڈرز ہیں جن کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ ون ویلنگ کریں ان کے لیے خوش خبری ہے جی اید الفطر کے موقع پر جو پاکستان کا پہلا آف روڈ بائیک ٹیک کا افتتا کیا جائے گا جلو پارک میں پہلا آف روڈ بائیک ٹیک بنایا گیا ہے یہ جو حکومت کی جانب سے بنایا گیا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے بنایا گیا اور ان نوجوانوں کو جن کو بائیک کے اوپر کرتب دکھانے کا شوق ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی مہارت دیکھی جائے تو ان کے پاس بہترین موقع ہے آپ کے لیے ایک جگہ مختص کر دی گئی ہے وہاں جائیں اپنے جو ہے مہارت وہ دکھائیں اس کی ٹیک کی بات کریں تو یہ اس کی ٹکٹ 650 روپے ہے جو کہ اید کے بعد بڑھ جائے گی ابھی تو 650 روپے اس کی ٹکٹ ہے لیکن اید کے بعد اس کی ٹکٹ میں اضافہ ہو جائے گا اس کی لمبائی ٹریک کی 400 فٹ لمبائی ہے اور 6 فٹ چوڑائی پر مشتمل یہ ایک مکمل ٹریک بنایا گیا ہے اس کے علاوہ ایک ٹریک 24 فٹ پر مشتمل ہے پانچ ٹریک بائیک چھے ایٹی وی بائیک سٹریک کا حصہ بنا دیئے گئے ہیں واضح رہے کہ ون ویلر حضرات کے لیے اپنے جوہر دکھانے کا یہ بہترین موقع ہے تو بالکل ضرور جائیں اور وہاں پر اپنے جوہر دکھائیں اس کے بعد ہم اکثر روز بات کرتے ہیں پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کی کہ پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی نے پچھے چوبیس گھنٹے میں شہریوں کے لیے کیا خدمات سر انجام دی ہیں تو ٹوٹل بیاسی ہزار ساتسو پچانوے ایمجنسی کالز موصول ہوئی ہیں ہمیں پنجاب بھر سے ون فائیو ایمجنسی ہیلپ لائن نمبر ہے جو کہ ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے شہریوں کے لیے بنایا ہے کسی ناخوشگوار واقعہ کے صورت میں یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کوئی آپ کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو گیا تو آپ ون فائیو ڈائل کرتے ہیں آپ کو پولیس کی ہیلپ چاہیے آپ کو میڈیکل ہیلپ چاہیے آپ کو فائر برگیٹ کی ہیلپ چاہیے یا کسی بھی قسم کی ٹیفکس ریلیٹڈ کوئی کیوری آپ کی ہو تو آپ ون فائیو ڈائل کرتے ہیں ٹوٹل بیسے چوبیس گھنٹوں میں ہمارے پاس بیاسی ہزار ساسو پچانوے کالز محصول ہوئی ہیں اور پھر ہم ذکر کریں گے اسی کا کہ اٹھاون ہزار چار سو پانچ کالز غیر ضروری غیر متعلقہ کالز ہیں یعنی کہ فیک کالز ہیں آپ یہاں سے اندازہ لگائے گا کہ سیونٹی پرسنٹ فیک کالز ہیں ہم اپنے ہر روز پروگرام میں آپ سے درخواست کرتے ہیں شہریوں سے خاص کر کے کہ اس ہیلپ لائن کا صرف اسی صورت میں استعمال کیجئے جب آپ کو اس کی ضرورت ہو بلا وجہ غیر ضروری اور غیر متعلقہ کالز کرنے سے اس سے گھریز کریں کیونکہ اس سے امپیکٹ پڑتا ہے اس شخص کے اوپر جس کی کوئی جنون ایشو ہے جس کے ساتھ خواتین ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر خواتین اپنا موبائل فون بچوں کے حوالے کر دیتی ہیں کہ آپ جو ہے ون فائیو ڈائل کر کے اس میں بچے کو بیزی کر دیتی ہیں تو یہاں پہ ہم جس طرح ذکر کرتے ہیں کہ ماں کی بھی بڑی ذمہ داری ہے جو لیکچرز میں تھوڑا سا حصہ کوئی دو چار منٹ پانچ منٹ نکال کے بچوں کا ہی سوالے سے ویرنس تے ہیں کہ اس میں غیر ضروری غیر متعلقہ کالز نہ کی جائیں اس کی کیا اہمیت ہے ون فائیو کی اگر بات کریں ٹوٹل چھ ہزار پانچ سو انسٹھ کالز جو جنون تھی یعنی کہ بیاسی ہزار دو سو بیاسی ہزار سات سو پچانوے کالز میں سے چھ ہزار پانچ سو انسٹھ کالز جنون تھی باقی تمام کی تمام کالز جو تھی وہ غیر ضروری غیر متعلقہ کالز تھی جس طرح آپ کو پتا ہے لاہور کو ہم چوبیس گھنٹے ہمارے ورچول پٹرولنگ آفیسرز مونیٹر کر رہے ہوتے ہیں لاہور کو کیمروں کی مرض سے آٹھ ہزار کیمرے پورے لاہور میں جو ہے انسٹالڈ ہیں جس کی وجہ سے ہم لاہور کی سیکیورٹی کو انشور بناتے ہیں پنجاب سیف سیٹیز ایتھارٹی کے ورچول پٹرولنگ آفیسر 24x7 اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں تو پچھلے چوبیس گھنٹوں میں 983 مشکوک سرگرمیوں کی observation دی گئی ہے دیکھا گیا ہے اس کو ریپورٹ کیا گیا ہے اسی طرح ہمارا جو ایک department ہے electronic data analysis center اس میں خاص کر اگر آپ کے ساتھ کوئی ناخشگوار واقعہ پیش آ گیا ہے کوئی accident ہو گیا ہے کوئی واردات ہو گئی ہے یا کسی قسم کا کوئی واقعہ ہو گیا ہے تو ہمارے یہ department آپ کو pictures کی form میں یا ویڈیو کی form میں evidence provide کرتا ہے تو پچھلے چوبیس گھنٹوں میں تیرہ cases میں ہم نے لاہور پولیس کی جو ہے وہ help out کی ہے ان کو cases کے taste کرنے میں منت کی انجام تک پہنچانے میں total 13 cases میں ہم نے ان کی help out کی ہے اب ذکر کریں گے جی غازہ کا جس طرح ہم اپنے پروگرام میں ذکر کرتے ہیں ہمیشہ سے جو اسرائیل کی جانب سے بربریت جاری ہے سیہونی فورسز کے جانب سے اسرا غازہ کے اوپر فلسطینیوں کے اوپر بربریت جاری ہے تو سب سے پہلے میں بتاؤں گا پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پچاس مزید فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے مطلب یہ آپ اندازہ کیجئے بربریت کا اس بات سے اندازہ کیجئے کہ جہاں پہ پناہ غزینوں نے پناہ لی ہویا ان کیمپوں کے اوپر حملہ کیا گیا ہے ہاسپٹلز کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے جو کہ انٹرنیشنل لاو کی وائلیشن ہے جو اگر دو کنٹریز کے درمیان جنگ ہو رہی ہے تو اس کے بھی کچھ قوائد و ضابط ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے مسلسل پامالی کی جا رہی ہے اور پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پچاس مزید فلسطینی شہید کیے جا رہے ہیں ہو چکے ہیں اور یہاں پر دردناک بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ زیادہ بچوں کی ہے خواتین کی ہے فلسطینی جو یرگمالی تھے جو قیدی تھے ان کو رہا کیا ہے لیکن جو فلسطینی میڈیا ریپورٹس بتا رہی ہیں کہ ان کی کنڈیشنز جو ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے زخمی ہے ان کو طبیعی سہولیات دی جا رہی ہیں رفع پہنچے ہیں لیکن عرب لیگ کی طرف سے بھی کافی زیادہ جو ہے اب پریشر کیا جا رہا ہے دوبی ویسٹن کی طرف ایسٹ کی طرف سے ویسٹ کی طرف سے اب اسرائیل کی طرف پریشر جو ہے وہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سیکیورٹی کانسل اس حوالے سے کچھ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گی ہم دیکھتے تھے کہ کچھ دن قبل جو ہے سیکیورٹی کانسل نے اس حوالے سے قراداد بھی منظور کیا لیکن میرے خیال سے یہ قراداد کا بھی اسی طرح سے وہی حال ہوگا جو کہ کشمیر کی قراداد جو ہے اب ردی کی ٹوکری میں پڑی ہوئی ہے لیکن ہم دعاگوں ہیں کہ ہمارے جو فلسطینی بہن بھائی ہیں وہ اس مسئیبت سے جلد از جلد جو ہیں وہ باہر نکلے اور تمام جو دنیا ہے وہ ان کی طرف توجہ مبزول کرے اور اس مسئلے کا کوئی پائدار اور مکمل حل نکالے یہاں پھلیتنے ایک شارٹ بریک اور بریک کے بعد حاصل ہوں گے اپنے نئی سیگمنٹ کے ساتھ ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ مارننگ سیف سٹی ناظرین دنیا کو کوئی بھی ایسا شعبہ موجود نہیں ہے جس میں خواتین اپنا کردار ادا نہ کر رہی ہو سیاست جیسا پچیدہ ترین شعبہ ہو فوج ہو پولیس ہو پرائیویٹ سیکٹر ہو پبلک سیکٹر ہو ہر شعبے میں خواتین اپنا اللہہ منوار رہی ہیں اور یونہ منوائیں بہت ضروری بھی ہے کہ کوئی معاشرہ وہ اس وقت ہی مکمل طور پر ترقی کر سکتا ہے جب تک کہ اس کی خواتین کو مکمل طور پر باکتیار نہ کیا جائے آج کے پروگرام ہم بات کریں گے وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی ریجنل ہیڈ ہے میس ہینا ہرشد کو میڈم کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں میم تھنکیو سو مچ فرمیر ٹرائم تھنکیو سو مچ فرمیر ٹرائم سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ خواتین کی تو ہم بات کریں گئی تو سب سے پہلے ہی بتائے گا کہ پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ جو ہے اس نے نوجوانوں کے لیے خاص کر وہ نوجوان جو پڑے لکھے ہیں اور بیروزگار ہیں اس حوالے سے کیا اقدامات کی آئیں یعنی کہ ایروزگار پروگرام بین کا دیکھ رہا تھا یہ بیسکلی ہے کیا ایروز کا ٹریننگ پروگرام یوٹھ افیرز ان سپورٹس رپارٹمنٹ ان پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کا ایک فلیکشپ پروڈیکٹ ہے جس کو گورنمنٹ آف پنجاب نے دو ہزار سترہ میں شروع کیا اور اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ وہ نوجوان جو سولہ سالہ تاریم مکمل کر لیتے ہیں لیکن ہمارے پاس اتنی جوپ آپ پروڈیٹیز نہیں ہوتی کہ ہم ہر گریجویٹ کو جوپ پروائیڈ کر سکیں ہماری ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ ہر بندے کو فیسیلیٹیٹ کرے تو گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ اتنی جوپ کریٹ کرنا مشکل ہے تو کیوں نہ ان لوگوں کو کچھ ایسا سکل سکھایا جائے جس سے وہ اپنے سکل کو یوٹیلائز کرتے وے اپنی آن لائن جرنی سٹارٹ کر سکیں اپنی ارننگ سٹارٹ کر سکیں اور وہ جوپ سیکر کے بجائے جوپ پروائیڈر بن سکیں تو دو ہزار سترہ میں ایروزگار ٹریننگ پروگرام کا آغاز کیا گیا جس میں پنجاب کے چھتیس ازلا میں ایروزگار سینٹرز بنائے گئے یہ سینٹرز تمام بڑی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں موجود ہیں جن شہروں میں یونیورسٹیز نہیں تھی حکومت پنجاب نے گورنمنٹ کے جو کالجز ہیں جو پوسٹ ریجویٹ کالجز ہیں چھوٹے شہروں میں وہاں پر ان سینٹرز کو بنایا تاکہ کوئی بھی ایسا دسٹرک نہ ہو جہاں پر یہ سینٹر نہ ہو اور وہ لوگ جو اپنی سکسٹین ار آف ایڈوکیشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور جو بلیس ہوتے ہیں وہ وہاں جا سکتے ہیں جا کے فری آف کورس ٹریننگ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ ٹریننگ لیتے ہیں سیون ایسی ڈومینز ہیں جو ان ڈیمانڈ ہیں جن میں بہت اچھی جوب اپرچنیٹیز انٹرنیشنلی موجود ہیں اپنے فری لانسنگ کریئر کا آغاز کر سکتے ہیں اور اپنی آن لائن ارنی کی جنری سٹارٹ کر سکتے ہیں صحیح اچھا میں بتائیے گا اب تک کتنے نوجوانوں کو اس حوالے سے ٹریننگ دی جا چکی ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ کی طرح سے میں پراؤڈلی کہوں گی کہ ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ تھا کہ ہم نے ساٹھ ہزار لوگوں کو ٹرین کرنا تھا اور بائی دے ٹائم الحمدللہ ایروزکار پروگرام میں اپنا ٹارگٹ اچیف کیا ہے اور ساٹھ ہزار سے زائد لوگوں کو اس پروگرام میں ٹرین کیا ہے یعنی کہ ایک سال میں آپ نے ساٹھ ہزار سے یہ پانچ سال میں ہمارا ٹارگٹ تھا جو بائی دے ٹائم ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو فیمل پارٹسپیشن ہے الحمدللہ that is 57% صحیح بلکل یہ بڑی اچھی خبر ہے اچھا ابھی ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے تو آپ کو پتا ہے کہ آج کل ماشرے میں خواتین کا بائی اختیار ہونا بڑا ضروری ہے کوئی بھی ترقی آفتہ ملک ہو یا ترقی وزیر ملک ہو وہاں پہ خواتین ہر شعبے میں اپنا جو ہے وہ لوہا بنوا رہی ہیں تو میں پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی جانب سے وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے کیا کیا خاص اقدامات کیے گئے ہیں بلکل جو پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے جس میں فیصل یوسف صاحب چیئرمن پی آئی ٹی بھی ہیں ساجی لتیف صاحب بی جی گورننس ہیں جوائن ڈیریکٹر فلی رانس انفرم صاحب ہیں ان کا فیجن یہ ہے کہ خواتین کو ان کی skill development کے لیے آگے لائے جائے اور ان کو اس طرح کی تربیت فراہم کی جائے کہ وہ نہ صرف گھر میں بلکہ جو ڈیجیٹل اکانومی ہے جو فنانشل مطلب ہمارے situation ہے اس میں خواتین اپنا role پلے کر سکیں اور اسی چیز کو مددے نظر رکھتے ہوئے ہماری management نے ایک پروگرام کا آغاز کیا جس کا نام ہے شیو ونز training program صحیح مام جو لیٹس مارکٹ کے اوپر رسرچ کر جو ڈیجیٹل مارکٹ اوپر جس میں e-commerce آپ نے دیکھا ہوگا کہ اج کل ہر طرف e-commerce کا رجان ہے اور ایک ایسا کام جو خواتین گھر بیٹھ بیٹھ سکتی ہیں اور e-commerce کی کیسی training آپ کو پکیج میں دی جاتی جاتی بچیں آپ لیپ ٹوپ لے کر آتی ہیں جن کے پاس لیپ ٹوپ 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 ٹرین کے لیے ہمارا جو ٹرین ہے وہ ڈیلی ہائنڈ آن پریکٹس کرا رہے ہوتے ہیں جو لیکٹر آپ کو ڈیلیور کیا گیا ہے اس کی با سمجھ نہیں آئی اس کا کام رہت ہے اس کو اگلی بھو کرا جاتا ہے آن لائن بزنیس اسٹیبلش کرا جاتے ہیں یہ نہیں کہ آپ کو آسائنمنٹ مل گئی اب آپ جا کے اپنا کام کر لیں جاتی آن لائن لائن سٹور بنوائی جاتا ہے پر سب سے بڑی بڑی باری چیز بنا لیکن جیسے آج کل کا دور ہے اس میں ہم سوشل میڈیا کے بغیر نہیں چل سکر سکر ٹائم کسی کبھی پانچ گھنٹے سے کام نکالے لیکن اس ہی ٹائم کو ہم ارننگ میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں وہ بہت مشکل ہے وہ ہمیں پتا نہیں ہوتا شیوین سکر ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ کو سوشل میڈیا کے تھو ہی آپ کی ارننگ کیسے انہانس ہو سکتی ہے آپ اپنے e-commerce platform کو کس طرح سے بوسٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو کس طرح سے مارکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو ارننگ ہے وہ ٹو زیادہ ہو سکے تو یہ complete package ہے جس میں e-commerce اور social میڈیا marketing کی training دی جاتی ہے تاکہ خواتین گھر بیٹھ کے اپنا online business establish کر سکے اور اگر وہ نہیں کرنا چاہتی خود سے اپنا کام تو وہ اپنی services provide کر سکے تاکہ کسی اور e-commerce store کے اوپر کسی اور platform کے اوپر وہ services provide کریں ایدر وہ social میڈیا marketing ہے ایدر e-commerce ہے لیکن کچھ ایسا skill ان کے پاس آجاتا ہے کہ اپنی earning journey start کر سکتی ہیں اور مویشرے میں اپنا بہت positive role پلے کر سکتی ہیں خود مختار ہو سکتی ہیں خواتین جو انٹرسٹیڈ ہیں تو انہیں بتائیے گا کس طرح سے وہ خود کو register کر سکتی ہیں اس پروگرام کے لئے میں خواتین کو یہ کہ ہمارا شیوینز training پروگرام کا facebook page ہے وہاں پر شیوینز training پروگرام میں کون کون سے benefits ملیں گے یہ سارا کچھ وہاں پر موجود ہے ہمارے admissions بھی آج کل open ہیں آپ apply کر سکتے ہیں پروگرام ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گے کہ اپنے اوپر invest کیجئے کیونکہ یہ ہی چیز ہے جس کے آپ اپنی earning and career کو ستیبلش کر سکتے ہیں اگر آج اپنے اوپر تھوڑا سا invest کریں گے ہماری seriousness بھی زیادہ ہوگی اس کے جب results آئیں گے ایک دفعہ کی paid training لے کئی times زیادہ earn کر سکتے ہیں تو اس چیز سے مر گھبرا ہے کہ یہ paid training program ہے اور پتہ نہیں کیا ہوگا اور online earning ہوتی ہے ایسا نہیں ہے حکومت پنجاب پنجاب information technology board اتھانٹک ادارہ آپ کو یہ training آفر کر رہا ہے ہمارے senior management ہمارے جتنی بھی team وہ سب آپ کو بہت اچھے سے گائیڈ کرتی ہے تاکہ آپ ہر طرح کی جو مشکل ہے اس کو آسانی کے ساتھ حل کر سکے اچھ میم یہ بتائیے گا کہ خواتین اب تک کیا رو جان رہا ہے کتنی خواتین اب تک خود کو اس پروگرام میں ریجسٹر کروایا جو training لے رہی ہیں آپ سے اس میں یہ ہے کہ ہمارے 6 cohort کے admission open ہے جب ہم cohort start کرتے ہیں تو ہمارا target ہوتا ہے کہ ہم ہر cohort میں 30 to 40 females کو لینا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے بہت زیادہ اگر ہمیں خواتین کو include کرتے ہیں تو trainer فوکس نہیں کر پاتا individually تو اس training کی quality یہ ہے کہ ہم ہر batch میں 30 to 35 females کو train کرتے ہیں تاکہ individually ہر female کا store بن سکے اس کے جو skills ہیں وہ improve ہو سکے اور ہر کو فوکس کیا جائے تو ہم بہت زیادہ اس کے اوپر نہیں جاتے اب ہم نے 5 cohort کیا ہے 6 کے admission open ہے تو ہر دفعہ ہم 30 ہماری کوشش ہوتی ہے ہم بزنس جائے 30 فیمیل پر کوشش ہم train کریں منیمم اس کی کوئی online facility ہے اس کے لئے آپ کی کلاسز لینا پڑے گی آکے شیوین سکی ویکس کی ٹریننگ ہے اس کے لئے تو ضروری ہے کہ آپ فیزیکل کلاسز لیں ہماری کلاسز ارفا ایٹی ٹاور میں ہوتی ہے اور باقی لوگوں کے لئے یہ کیا ہے کہ ہم آن لائن ورکش کراتے ہیں جو ون ورکش ہوتی ہے جس بہت nominal fee ہوتی ہے وہ آج کل کے دور میں کوئی فورڈ کر سکتے آپ کی رینج میں ہے ون ورکش آپ اس ورکش کو سکتے آپ کی 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 رانکھ کی کی ریز ہیں آپ لیور لینا چاہتے ہیں ٹرین کا کی آپ کو کی سکھ ملے گا تو آپ ورکش کو بھی جو کر سکتے سکتے صحیح آخر میں خواتین کے لئے خاص پیغام دینا چاہیں میں خواتین سے یہ ہی کہوں گی کہ بی پراؤ ڈورس اپنے آپ کو اپنے سکلز کو فوکس کریں بلکل آپ ہر چیز کر سکتی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو خواتین نہ کر سکتے اللہ تعالیٰ نے عورت میں یہ صفت رکھی ہے کہ وہ اپنے بیٹی بھی 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 سکتی ہے اپنے بچوں کا باپ بھی 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 سکتی تو اپنی جو ادارہ جسے پی آئی ٹی بی کہتے ہیں اس نے خواتین کے حوالے سے ایک خاص پروگرام اس کا نام شریف ونز ہے اس کا آغاز کیا ہے تو بلکل خواتین کو چاہیے کہ وہ بھرپور اس سے استفادہ کریں اور اس کو جا کے ان کی ویب سائٹ پر سرچ کریں اس حوالے سے پھر خود کو جو ریجسٹر کروانا اور اب وقت ہوا چاہتا ہے اس سیگمنٹ کا جس کا مجھ سمیت آپ کو بڑا بے سبری سے انتظار ہوتا ہے بلکل ہمارا سیگمنٹ ہے دل چسپ اجیب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم دنیا بر سے کچھ ایسی خبریں کچھ ایسی چیزیں ڈھونڈ کر لائیں جو کہ دل چسپ خبریں دو لے کر آیا ہوں سب سے پہلی خبر ہے دنیا کی مہگی تارین مشروب مشروب کے بارے میں ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو پتا نہ ہو لیکن یقینا بات لوگوں کو پتا بھی ہوگا اس حوالے سے مشروب وہ چیز ہے جس کو ہم پکاتے بھی ہیں اور لیکن ہمارے ہاں بری چیز لگتی ہے جوہڑوں وغیرہ میں یہ اگتی ہے لیکن اس کو پاکستان میں بھی سبزی کے طور پر پکاتے ہیں اور لوگ کھاتے بھی اس کو ہیں لیکن یہ ہمارے ہاں تو آپ کو جوہر طلاب یا گرد آپ کو بہت آسانی مل جائے گی لیکن اتنی مہنگی مشروم ہو سکتی ہے مجھے ابھی پتا چلا ہے تو جاپان کی مشروم سب سے مہنگی ہے چار سو تری پن گرام مشروم کی جو قیمت ہے وہ پانچ سو ڈالر ہے یعنی کہ چار سو تری پن گرام مشروم کی قیمت پانچ سو ڈالر پاکستانی روپے اگر دیکھیں بنتے ہیں ایک لاکھ انتالیس ہزار دنیا کی سب سے مہنگی تارین جو مشروم ہے وہ یہی جاپانی مشروم میں سے کہتے ہیں یہ جزیرہ ہے جی اپنا اس کا نام ماتسوکے ہے مشروم کا نام ماتسوکے ہے جس کی قیمت ایک لاکھ انتالیس ہزار پاکستانی روپے ہے پانچ سو ڈالر ہے اور 453 گرام یہ جو اس کی قوانٹیٹی ہوتی ہے اچھا اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو ساکت ہوتی ہے وہ گوشت کی طرح ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ جو ہے باقی تمام دنیا کی مشروم ہے اس سے ہٹ کر ہوتا ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ یہ مہنگی ہے کیونکہ اس کا ذائقہ ایک تو سب سے الگ ہے اور اس کے ساکت جو ہے گوشت کی طرح ہوتی ہے لیکن یہ جاپان میں پائی جاتی ہے اور اس کا نام مات سوکے ہے اس کے متعلق مزید جو ڈیٹیلز ہے آپ بھی سچ کیجئے آپ ہم سے شیئر بھی کیجئے ہمیں کمنٹ کیجئے لازمی اپنی جو جائداد ہے وہ اپنی جو ملازمہ ہے اس کے حوالے کی ہے جب اس کے نام کر دی ہے ان کی عمر اسی سال تھی انہوں نے وسیعت لکھی تھی کہ میرے جانے کے بعد میری جو تمام جائداد ہے جو کئی سالوں سے ان کی دیکھ بھال پر معمور تھی ان کے حوالے کرنی ہیں ان کے پنتالیس لاکھ ڈالر بنتی ہے پنتالیس لاکھ ڈالر ان کے ٹوٹل اساسیں ہیں جس میں پڑھ رہا تھا کہ کچھ ان کے بینک میں خطیر اماؤنٹ کی تعداد میں موجود ہے اس کے علاوہ ان کا ایک آلی شان قسم کا گھر بھی ہے مطلب ان کی جو ٹوٹل جو ان کی زندگی کی پوری کمائی تھی وہ پنتالیس لاکھ ڈالر جو انہوں نے جمع کی تھے پیسوں کی صورت میں یا گھر کی صورت میں وہ انہوں نے بجائے اس کے اپنے رشتراروں کو دیں تو انہوں نے اپنی ملازمہ کو جو کئی سالوں سے ان کے دیکبال پر ممور تھی ان کے حوالے کی ہے یہاں جانے کے بعد جو میری اساسیں ہیں تو ان کو پروائیڈ کر دیے گئے ہیں جی یہ تھا آج کا پروگرام اور ہمیں اپنی آرہ دینے سے ضرور دیجئے گا ہمارے لئے بہت ضرور ہے کیا بہتری چاہتے ہیں کیا نئی چیز چاہتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے گا ہمارا twitter account ہے psa safe city اور پروگرام 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 پروگرام